بھائیے دیکھیں آپ یہ ہے بددخوں سے تیار ہونے والا بڑا بہترین تکیہ یہ نیجی سٹور میں خواتین جاتی ہے نا یہ خریدتی ہے پندرہ ہزار روپے کا اٹھارہ ہزار روپے کا اور کہتی ہے یہ دیکھ بہن میں نے کتنا سستہ خرید ہے یہ دیکھو بڑی ڈسکاؤنٹ لگاوا تھا وہاں تو تہو تین ہزار روپے کی بچت ہو گئی اب میں آپ کو ذرا ریالیٹی بتاتا ہوں ریٹیلر ہو کی دیکھیں ریٹیلر ہول سیلر سے خریدتے ہیں پانچ ہزار روپے کا چھ ہزار روپے کا صحیح ہے اور ریٹیل میں بیشتے ہیں پندرہ ہزار روپے کا وہ بھی سیل میں یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ دی بیس ہزار کا مال ہے ہم آپ کو پانچ ہزار کا ڈسکاؤنٹ دیں گے اور خواتین بڑی خوش ہو کر اپنی بہنوں کو بتاتی ہیں کہ بھائی یہ بہترین سا جو ہے وہ میں نے پتکیا لیا اور پانچ ہزار کے ڈسکاؤنٹ میں بہن تو بھی خرید جاگے تو بہنوں کو میں بتانا چاہتا ہوں ایک ہمارا نوجوان بھائی ہے جو یہاں پر پوری فیکٹری اس نے کھولی ہوئی ہے میں فیکٹری کی ڈیٹیل نہیں دوں گا آن لائن بات کروں گا وانا ایف آئیے والے پیچھے پڑ جائیں گے تو یہ ہمارے نوجوان ہیں انہوں نے یہاں پہ کام شروع کی ہے بہت سارے لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے پوری فیکٹری یہاں پہ چلاتے ہیں بہترین کے سمکہ بھی یہ کمفرٹ آپ دیکھیں نا یہ اگر آپ خریدنے جائیں گے کمفرٹ تو مارکٹ میں آپ کو ساتھ سے آٹھ ہزار روپے کا ملے گا آپ میں بات کرتا ہوں وقاز بھائی سے وقاز بھائی کتنے کا یہ کمفرٹر آپ بیچ رہے ہو اپنی فیکٹری میں میں جو ہے وہ اسلام علیکم سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ بھائی جن آپ کے آنے کا بلکل صحیح بات کہی آپ نے یہ جو کمفرٹر ہے مارکٹ کے اندر ساڑھے چار ہزار روپے کا بکرا ہے جو کہ میں سنگل پچیس سو روپے کا ڈبل تین ہزار روپے کا کنگ پینتیس سو روپے کا دے رہا ہوں جو کہ نو دس ہزار روپے تک مارکٹ ویلیویشن اس کی جاتی ہے اور جس تک یہ کو آپ نے پکڑا ہوا ہے آپ فیدر ڈک پلو آن لائن کریے گا گوگل کریے گا آپ کو خود پتہ چل جائے گا پندرہ ہزار نو سو روپے کا آن لائن بکر ہے اور ایمیزون کے اوپر اس سے زیادہ بکرا ہے جو کہ یہ جو سیمپل دکھاؤ یہ دیکھیں یہ پیور فالج والوں کے لیے گردن میں جن کی درد ہے ان کے لیے میری فیکٹری کے اندر ساڑھے تین ہزار روپے کا آئی ہے میں ریڈ کا چیلنج کرتا ہوں اگر اس ریڈ کے اندر آپ لوگ لے کر آ جائیں نہ ممکن ہے میں کہتا ہوں نہ ممکن ہے اس ریڈ کے اندر آنا یہ ہمارا جو ہے وہ بال فائبر ہے اس کی کارڈ ہوتی ہے پھر بال فائبر اس کا بنتا ہے سلکو نائز آ گیا یہ دیکھیں اس کے جو تکی ہے نا مارکٹ کے اندر سترہ سو اٹھارہ سو روپے کے ملتے ہیں میرے پاس چار سو روپے سے اسٹار ڈیک یارہ سو روپے تک جاتا ہے اور اچھی پیکنگ کے اندر مطلب آپ یہ دیکھیں یہ مارکٹ کے اندر نو سو روپے کا بکرا ہے جو کہ میں چار سو روپے کا دے رہا ہوں صرف اور صرف چار سو روپے کا جس کو بھی چاہیے اب یہ دیکھیں اس کی خوبصورت سی پیکنگ ہوئی ہے آٹھ سو گرام اس کا وزن ہے وزن کا ہم بڑا خاص خیال لگتے ہیں کیونکہ اوپر جا کے اللہ کو جواب دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ سارے کے سارے پروڈکٹ ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گیارہ سو روپے کا ہے اس کے علاوہ جو لیڈیز گھر کے اندر ہم سے فائبر لے لیں خود بھرائی کریں خود بیچیں پانچ کلو کا یہ پیکٹ آتا ہے مدب آپ نے خواتین کو کہتی ہے خود فیکٹری بناو یہ روح ہم سے خریدیں اور آپ چاہیں تو کور اپنی مرضی کے بنائے اس میں ڈالیں اور اس کو آپ استعمال میں کریں بلکل بلکل جو بھی آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں ایک تکیہ بھی دوں گا اور اگر کونٹیٹی چاہیے تو کونٹیٹی بھی دوں گا اچھا کمفرٹر کی بات کرو الگ الگ قسم کے ماشاء اللہ بہترین کلر کے آپ کے کمفرٹر میں دیکھنے کو نظر آ رہا ہے سردیوں کا موسم ہے آج کل ویسی بڑی ڈیمانڈ چل رہی ہے تو یہ کمفرٹر بھی آ آپ کی پاس مناسب قیمتوں میں میں دوسروں کی طرح نہ موقع کا فائدہ اٹھاتا ہوں نہ موسم کا فائدہ اٹھاتا ہوں آپ کو میں ریٹ کے ساتھ چیلنج کرتا ہوں میری چیز خراب ہو جائے میں ریٹن بھی کروں گا ایکچینج بھی کروں گا گھر جاتے ہیں چیز پسند نہیں آتی ہے تب بھی ریٹن کروں گا ایکچینج کروں گا ریٹو کی شکایت آپ کو انشاءاللہ نہیں ملے گی وقاز بھائی سے جب ہماری بات ہوئی جب انہوں نے فیکٹری کے مجھے وزٹ کروایا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا مال باہر بھی جاتا ہے تو دیکھیں یہ مال یہاں پر بناتے ہیں اور ایکسپورٹ کرتے ہیں ایکسپورٹ کی کوالیٹی ایک الگ ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے باہر سے جو ہے وہ ڈالر آتے ہیں اور یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ ڈالر آپ کماتے ہیں اور پاکستان میں لے کر آتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ میں اس کی بھی بات کروں گا دیکھیں ایک اور چیز بھی ہے ہم نہیں بھولے نہ سلاب والوں کو بھولیں نہ ہم ان لوگوں کو بھولیں گے ہماری جو کمپنی ہے وہ چلتی رہے گی یہ دیکھیں یہ سلاب والوں کا ہم لوگ بنا رہے ہیں لوگوں نے سیزن مارا سیزن ہی تھا وہ سلاب والوں کا اللہ ماف کرے لوگوں نے بڑا فائدہ اٹھایا ہم نہیں کریں گے ہم آج بھی جو ہے نا یہ رضائی کوئی ہم سے بولے نا سلاب والوں کے لیے میں نا سو روپے میں دوں گا مارکٹ کے اندر یہی چیز سولہ سو اٹھارہ سو روپے کی بک رہی ہے میں نا سو روپے کی صرف سلاب اور ایسا نہیں ہے جی آپ آجو جی کسی کو بولے یہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے سلاب کے نام پر اپنے گھر کے لیے استعمال میں لے کے جاتے ہیں یہ صرف نیک کام کے لیے وقاز بھائی نے لگا ہے چیریٹی جس کو بھی گنڈی ہے اللہ کی راہ کے لیے جس کو بھی نکلنا ہے ہم ہم اس کا ساتھ دیں گے یہ جو ساڑھے چار کلو ہے اس کا وزن صحیح اس آہ رضائی کا یہ میں دے دوں گا نو سو روپے میں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کیا کیا کیٹیگری ہیں پورا اوورال بتائیں نا کیا کیا لوگ خریدنا چاہے ہیں آپ سے یہ دیکھیں یہ کمفرٹر ہیں سنگل ڈبل کمفرٹر آگا ہے یہ میرا تکیا ہو گیا جو چار سو روپے کا ہے یہ نیک رول آگیا یہ گیارہ سو روپے کا ہے اس کا وزن جو ہے وہ نو سو گرام ہے یہ ایک کلو کا ہے ٹیشو کورٹن کے اندر ہے اس کا جو وزن ہے وہ ایک کلو ہے یہ چھ سو روپے کا دے رہا ہوں میں شادی بیا کے اندر لگجری پیکنگ کے اندر ہم اس ڈبے کے اندر دیتے ہیں بینگ بیگ ہو گئے یہ سارے آئیٹم میں جب ہمیں کوئی میسیج کرتا ہے اس کو جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہوم بیڈنگ کے حوالے سے ہم اس کو میسیج کرتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں اس کے ریکوائرمنٹ کیا ہے ایک بیس بھی کسٹمائز کروا سکتا ہے ہم فور اگزامپل کہ ایمیزون کے لیے مجھے ایک بیس تیار کروانا ہے سیمپل کے لیے وہ مجھ سے آگے بنوائے ہم اپنی شوٹ کروائے ہم اور وہ ہم سے بی ٹو بی ایک بیس مجھ سے لیتا رہے ہم اور آگے بیشتا رہے ہم چھیک ہوگی ہے جی وغاز بھائی سے ہماری بڑی تفصیلی بات ہوئی دیکھیں میں نے آپ کو یہ تکیہ کے بارے میں بتایا تھا بھی لوگ کومنٹ کریں گے بولیں گے یہ تو ظلم کرتے ہیں یہ جو یہ جو بدخے ہوتی ہیں ان ان کی جترے بھی جو یہ جو سارے یہ کیا کہتے ہیں پر ہوتے ہیں یہ جب اڑتے ہیں تو اس کے بعد پھر ایک جگہ پر جمع کیے جاتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد پھر اس کو بیچا جاتا ہے اور یہ فالج والوں کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ فالج جن لوگوں کو ہوتا ہے وہ اگر اس تکیہ کے اوپر سر رکھیں تو ان کو جو ہے وہ بڑا سکون ملتا ہے تو یہ نیجی سرور میں آپ جائیں بڑے مہنگے ترین آپ کو ملتا ہے مگر وغاز بھائی کی اپنی فیکٹری ہے مجھے بڑا اچھا لگا کہ ایک نوجوان نے اپنا نہ صرف روزگار شروع کیا بلکہ ساتھ اپنے جتنے جڑے ہوئے لوگ تھے ان سب کو روزگار ملا ان سب کے چولے جلتے ہیں اور وہ پاکستان کے دیکھیں یہ مہیشت آپ کی کیسے ترقی ہوتی ہے جب ایسے نوجوان کام کرتے ہیں تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھ کے بڑا اچھا لگا اور اس یہ یہ جتنے بھی کمفرٹر ہیں یہ ساری ان کی قیمتوں کے بارے بھی بتائیے گا بھائی جان اس کے اندر جو ہے وہ کیٹیگریز ہیں from 1900 to 2500 سنگل کمفرٹر آ جاتا ہے آپ مجھے بتائیں گے آپ کو تکیا کتنے کا چاہیے جو دکاندار ہیں وہ مجھے بتائیں مجھے تکیا اتنی کانٹیٹی کے اندر اتنے میں چاہیے میں اپنے ایکٹری کے اندر ہوگی ساتھ ساتھ بس یہ یہ کہ آپ لوگ جو ہے وہ وقاز بھائی نے بڑی اچھی بات کی اب میں بڑی مددگی بات کرتا ہوں اب مجھے پتا ہے آپ کومنٹ کریں گے بلیں گے جی پرائز بتائیں یہ دیکھیں یہ جو پرائز بتانے والی بات ہوتی نا اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ کون سی پرائز کتنے کا ہے تو اس لیے کونٹیک نمبر میں وقاز بھائی کا جو ہے وہ description میں رکھ دیتا ہوں دیکھے کومنٹ کر کے پھر بھی مجھے پتا ہے لوگ نیچے لکھ رہے ہوں گے پرائز کتنے کا ہے پرائز کتنے کا ہے پرائز کتنے کا ہے تو بھائی description میں نمبر لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ براہ راست آپ ان سے رابطہ کریں یہ online بھی کام کرتے ہیں اگر آپ چاہیں گے اپنے گھر پر منگوانے کے لیے تو آپ جو ہے وہ online order بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں ان کی فیکٹری میں وزٹ کرنا چاہتے ہیں اور کونٹیٹی میں مال لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو کونٹیٹی میں مال بھی جو ہے وہ آپ کو دے دیں گے تو overall یہ تمام لوگوں کے لیے ہے اور جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں وہاں ایک دوسرے کو شیئر کریں تاکہ ہمارے جو نوجوان بھائی ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کو ہم promote کر سکیں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ